موسیقی 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 اس سے جو ہے پریانی میں کافی اچھا فلیور آتا ہے اور سمیل جو ہے جیگن کی وہ بھی نہیں آتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں اس کو مسالہ لگا رہی ہوں اور دوسری طرف جو ہے مدر اللہ وہ بنا رہی ہیں کباب کباب کا بیٹر ریڈی کر رہی ہیں اور کباب کا بیٹر بھی ہم لوگ جو ہے ریڈی کر کے رہتے ہیں اور یہاں پر یہ اس ٹائم جب ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ ہے جی مورننگ کا ٹائم اور مورننگ کے ٹائم ہم لوگوں نے یہ کباب بنا مطبکہ اس کا بیٹر بنا کر رکھ دیا تھا اور رات کو تھی بردے تو پھر کافی اچھے بنے تھے یہ کباب بھی سب کو جو ہے بہت زیادہ پسند آئے تھے اور یہ بھی میں آپ سب کے ساتھ نہیں شیئر کر پا ہوں گی کیونکہ یہ بھی اس ٹائم ہی ہم لوگوں نے بنایا تھا جب کیسٹ آ گئے تھے ایک طرف جو ہے ہم لوگوں نے ہماری فیش فرائی ہو رہی تھی تو دوسری طرف جو ہے یہ کباب ریڈی ہو رہے تھے وہ چکن جو ہے وہ میری نٹ کر کے رکھتی ہے اب دوسرے چکن کے باری آگئی یہ ہے چکن بریسٹ چکن بریسٹ جو ہے اس کا بنانے لگی ہوں میں چکن سکسٹی فائی سب سے پہلے میں نے ٹو سپون جو ہے اس مسالے کے لیے ہیں شان کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے ٹو ایک ون ایک جو ہے اس کو جو ہے میں اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی اور بیٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہے میں شامل کر دوں گی میں نے پہلے تو یہ چکن سکسٹی فائی پہلے ہوا ہے لیکن اس کا جو مطلب کہ اس پیکٹ سے جو بنانے کا طریقہ تھا وہ میں نے کبھی نہیں یوز کیا تھا تو میں نے پرس ٹائم جو ہے یہ اس طرح منا رہی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو اس کی ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈاوٹ مسالے کے شیئر کروں گی اور یہ مسالے کے بغیار کیسے بنتا ہے وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے شامل کی یہ تھے میدے کے فلاور کے اور اس کے بعد یہ 3 سے 4 چمر اس میں میں لیمن جوز شامل کروں گی اور اس میں لیمن جوز شامل کرنے کے بعد اس میں جو ایگگ میں نے بیٹ کر کے رکھا تھا وہ شامل کر کے اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ بنا لوں گی اور پیسٹ بنانے کے بعد چکن بریسٹ جو ہے اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں میرینیٹ کر کے ہاف این آور کے لئے میں اس کو رکھ لوں گی اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس طرح سے بہت مزے کا بنتا ہے اگر ہم لوگ اس مسالے کے بغیر بنائیں تو گھر کے مسالے یوز کریں تو بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے تو چلے اب اس کو میں اچھے طریقے سے مود پیسٹ اس کی بنا لوں گی اور جیتے نیر میں اس کی پیسٹ کو مکس کر رہی ہوں آپ گائیز ایسے کریں کہ آپ لوگ جا کر اگر تو آپ لوگ نیو ہے تو آپ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے میرے فرنڈ ہیں تو اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور آپ لوگ جا کر ایک لائک دے دیں تو اتی دے جو ہے میں اس کو بیٹ کر لوں گی اور یہ دے سکتے ہیں کہ تھی اچھی پیسٹ بن گئی ہے اور اس کو جو میں نے تقریبا فائف مینٹ تک اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں جو ہے میں آپ اٹھ کروں گی چکن چکن اٹھ کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں آدھا گھنٹے کے لئے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں آدھے گھنٹے کے لئے اس کو میں رکھتوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں چکن اٹھ کر رہی ہوں پریانی کے لئے چکن اور چکن بریس دونوں کو جو ہے میں نے میرینیٹ کر کے رکھتی ہے اور اب آگئی ہوں میں یہاں پر دو بنانے کے لئے چیزی پریٹ اور چکن رول کے دو ہے وہ ریڈی کر لوں گی اس کے پاس جو ہے اسی پرات میں جو ہے میں گھنٹ لوں گی سینمل رول کارٹا تو ان کو جو ہے گھنٹ کر میں ان کو ریس پر رکھتوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لئے دیکھ گائیس اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ کوکنگ اور کوکنگ میں سب سے پہلے جو ہے میٹ جو ہے اس کو میں نے آئل میں ڈال کر اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور فرائی اس لئے کر رہی ہوں اس کا بنانا ہے مجھے کورما سوری کا تھوڑا سا کیمرہ جو ہے وہ زیادہ حرکت میں آ گیا تھا میرا اس کے لئے جو ہے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں اور یہ جو ہے میں نے دہی لیا ہے دو کپ اور اس میں جو ہے میں نے ایڈ کی ہے کورما مسالہ اور اگر آپ سب کو جو ہے میری کور چکن کورمے کی ریسپی چاہیے کورمے کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن بوکس میں میں دے دوں گی آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا تو اس لئے جو ہے میں نے سارے مسالے ایڈ شان کے یوز کیے ہیں اور کچھ جو ہے دوسری کمپنیز کے یوز کیے تھے تو سوری کا اس کے لئے سوری تو اگر آپ سب کو کسی چیز کی بھی ویڈیو چاہیے ویڈاوٹ مسالہ تو آپ مجھے بتائیں میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور چکن سکسٹی فائیو کے انشاءاللہ انقریب کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ میرے خیال سے وہ جو ہے وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے ہومیٹ مسالوں سے اگر کھانا بنایا جائے تو وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے تو ادھر دیکھیں میں نے یوگرٹ ایڈ کیا اور یوگرٹ ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھول لوں گی تھوڑا سا بھولنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور پانی ایڈ کر کے اس کو جو ہے میں پریشر کو جو ہے ویٹ لگا دوں گی آٹھ منٹ کے لئے کیونکہ یہاں کا گوشت ہے آٹھ منٹ میں گل جاتا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا انین جو ہے براؤن انین جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے فرائی کیا ہوا تو تھوڑا سا جو ہے میں نے بجا کر رکھ لیا ہے وہ میں ایڈ کروں گی بات میں اب میں آگئی ہوں اپنی سیکنڈ ڈش کی طرف اور سیکنڈ ڈش میں جو ہے بنانے لگی ہوں میں بریانی اور بریانی جو ہے اس کا انین جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کاٹ کے کڑاہی میں ڈال لیا ہے کڑاہی میں ڈالنے کے بعد اس کو حلکا سا لائٹ اس میں جو ہے میں چکن عید کر دوں گی جس کو جو ہے میں نے کچھ مسالہ چاہت لگا کر رکھ دیا تھا اور کچھ جو ہے اب اس کو بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی اور ٹوماٹر 60 وہ بھی اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بھون کر مسالہ اس کا ریڈ کر کر رکھ لوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر چاول جو ہے میں تھوڑی تیر بعد پوائل کر کے اس میں ڈال لوں گی سب سے پہلے جو مجھے جو دوسری کھانے ہیں وہ تیار کرنے ہیں اور بریانی کو دیام جو ہے وہ میں اینٹو پہ دوں گی بریانی جو ہے وہ میرے خیال سے ہر ایک کو بنانی آتی ہے اور اس کی ریسپی جو ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اور ہر کوئی جو ہے ایزی لی بنا لیتا ہے اور پلس یہ ہے کہ ہر کسی کو پسند بھی ہوتی ہے جیسے دال چاوال سب کو پسند ہوتے ہیں اسی طرح بریانی جو ہے وہ بھی ہر ایک کی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے اس بریانی جو ہے وہ بن رہی ہے اور اب دوسرے سٹوف پر جو ہے میں نے رکھ دی ہے اوئل والی کراہی اس میں جو ہے ایک دن پہلے ہم لوگوں نے بنایا تھے پکھوڑے اور اوئل جو ہے وہ بلکل فریش اوئل ہے تو اس میں جو ہے اس لیے جو ہے میں نے اس کا سیکنڈ ٹائم اس کا یوز کر رہی ہے اور اس میں جو ہے میں نے ڈال دیئے ہے یہ چکن بریس جو ہے جو میں نے چکن سکسٹی فائف کے لیے مرینیٹ کر کے رکھا سا آدھا گھنٹے کے لیے اب اس کو مرینیٹن کے بعد اب اس کو جو ہے میں ڈے فرائی کرلوں گی اور ڈے فرائی کرنے کے بعد اس کو اس وقت نکال لوں گی جب یہ تھوڑا سا گریسپی ہو جائے گا اور چکن جو ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے چکن سکسٹی فائف اس کو جو ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اور گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چکن جو ہے فرائی ہو چکا ہے اور اب اس کی جو ہے میں گریوی ریڈی کرنے لگی ہوں اس کے لیے جو ہے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں جو ہے بٹر کے ڈالے ہیں تو ٹو سے تری سلائس جو ہے بٹر کے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں جو ہے اس کے بعد بٹر ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کڑی پتہ کڑی پتہ اور اس کے ساتھ ہی چکن کا جو مسالہ تھا وہ میں نے چکن بریسٹ کو جب میرینیٹ کیا تھا اس میں ڈال دیا تھا اور باقی کا جو بچہ ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ون کپ کیچپ اور کیچپ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے بھول لوں گی اور جب ہم نے گڑی پتہ ڈالنا ہے تو اس وقت بھی ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو گھمانا ہے ہلکا سا اور پھر اس میں مسالہ ڈال دینا جو میں آپ کو پہلے بتا چکے ہو پھر اس کے بعد کیچپ ڈال کے ان سب چیزوں کو جو ہے دو منٹ کے لیے ہم لوگ بھوننے کے زیادہ سے زیادہ ہلکی سے لو سے میڈیم آنچ میں جو ہے اس کو ہم بھون لیں گے اور اس کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہم لوگوں نے مسالہ چکن چھو تھا ریڈی کیا ہے فرائی کیا ہے جو چکن وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور وہ ایڈ کرنے پ 함 اس میں جو ہے ہم لوگ ایڈ کریں گے 35%، ایوی کر کیم جو ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے جو اگر جو ہے اور جو اگر ایک پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے اگر نہیں ہے گر kalian والی ایڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس ریٹ بھی تھی اور گرین بھی تھی تو پھر میں نے دونوں ہی دو دو تین تین ڈال دی کیونکہ وہ زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں جو میرے پاس تھی اس لیے جو ہے ایک سے دو سے تین جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہے کہ میں نے کیچپ ایڈ کر دی ہے اور اب جو ہے باقی چیزیں اس میں میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا چکن سکسی فائف جو ہے بس انقریب ریڈی ہونے والا ہے اس کو جو ہے میں نے دوسرے سٹوپر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے سوچا کہ کلیننگ بھی کر لی جائے اور ساتھ ساتھ کلیننگ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ جو دیشیس میں کھانا بنایا تھا کڑائیس میں جن پینٹ میں کھانا بنایا تھا ان کو بھی جو ہے میں واش کر رہی ہوں ان کو دیشیس میں میں نے نکال دیا کھانا کیونکہ اگر ہم ان بڑے بڑے برطلوں کو ساتھ ساتھ سمیٹتے جائیں تو پھر بات میں جو ہے مشکل نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے یہ میں نے ساتھ ساتھ سمیٹ لیے ہیں اور کھانے کے لیے جو ہے وہ میں ڈسپوزیبل برطل یوز کروں گی تو اس سے جو ہے آپ کا کچن جو ہے وہ تھوڑا کلین کلین رہتا ہے زیادہ محصب نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا اب جو ہے صرف بریانی کو مجھے دم پر رکھنا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ بیکنگ سٹارٹ کرنی ہے اور بیکنگ کے لیے جو ہے سینما رول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو جو ہے میں اب رکھوں گی بیک ہونے کے لیے یہ اب اس کو جو ہے میں اس کی روٹی بنا لوں گی بڑی ساری اور روٹی بنا کر اس پر جو ہے اخ روٹ ان کو گرینڈ کر لوں گی بس لوں گی دردرہ سا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں براؤن شکر اور سینما رول کو جو ہے سینما جو ہے اس کو پیسی ہوئی سینما جو ہے اس کو لے کر جو ہے میں ایک پین میں ڈال کر ہلکا سا کرم کر کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس میں جو ہے ٹو ٹی سپون جو ہے اس میں لیمن جوس ایٹ کروں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں پھلا رہی ہوں اس پر پھلا کر اس کو جو ہے میں رول کر لوں گی رول کرنے کے بعد اس کو جو ہے سمال سمال پیسیس میں کٹ کر لوں گی تو یہ ونگ رولز رنگ رولز جو ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ جو ٹرائی کیجئے گا ایک سویٹش ہے تو سویٹش کے طور پر جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں چیزی بریٹ جو ہے وہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے میرے ہاتھ چیزی بریٹ تو پھر ظاہری بات ہے یہ بچوں کی پارٹی ہے سمجھنے ایک طرح سے بچے جو ہے اس کو انجوئے کرتے ہیں بڑھڑے کو تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک ضروری عمل تھا تو پھر جو ہے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں بچوں کے لیے چیزی بریٹ ضرور بنا ہوں ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لینا ہے رول کر کے تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو جو ہے میں نے کس طرح سے کٹ کیا ہے ہم لوگوں نے لینی ہے ایک شارپ نائف لینی ہے تو اس کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے جو ہے میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لوں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے جو ہے ہم لوگ اس کے پیسز کٹ کر لیں گے میں رکھنے لگی ہوں اب اس کو اومن میں اور دوسری طرف جو ہے یہ چیزی بریٹ بنانے لگی اس میں جو ہے تھوڑا سا چکن میں ایڈ کرنے لگی ہے بہت تھوڑا سا اور یہ چکن میں نے لیا ہے بریانی سے تو بریانی کے جو بیٹر ایڈی کیا تھا اور اب اس میں جو ہے چیزی ایڈ کر کے جو ہے اس کو میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے اور دوسری طرف جو ہے یہ رول میں رول سوچا آپ سب کے سامنے بھی بنالوں یہ چیز ہے اور چیز میں جو ہے میں نے کیمہ ایڈ کیا ہے کیمہ ایڈ کر کے اس طرح سے اس کو ایک پتلی سے روٹی بیلی ہے لمبی سے اس کے درمیان میں رکھا اور دونوں درست اٹھا کر اس کو بیلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتی پتلی میری یہ روٹی ہے جو میں نے بیلی ہے اور اب اس کو ہم لوگ اس طرح اچھے طریقے سے نیٹلی جو ہے اس کو ہم لوگ کر لیں گے بند کر لیں گے تو بند کرنے کے بعد جو ہے میں آپ سب کو اپنی کھانے کی فائنل لوگ دکھاؤں گی بس تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ فیش جیسے کی فیش اور ساتھ میں جو ہے کباب جو ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا چکی تو اس لئے جو ہے تائم بالکل بھی نہیں تھا میرے پاس تو میں آپ سب کے لئے ویڈیو بنا سکتی تو سوری اس کے لئے معذرہ چاہتی ہوں اور یہ دے سکتے ہیں میرے سینمن ونگ ریلز کتے اچھے بن گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ سائیڈوں سے میں نے اتا رہا تھا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ رہا میرا کھانا اور اس کی فائنل لوگ آئی ہوپ آپ کو جو ہے میرے کھانے کی آج کی جو کوشش ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو سب کو جو ہے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ سیالڈ اور آئیتا بھی جو ہے وہ میں نے بنایا تھا وہ بہت مزے کا کھانا بنا تھا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور اب میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کیک بیٹی کا جو اس کے دادا وہ اس کے دادا ابو جو ہے کافی دور سے لے کر آئے تھے تو میں نے سوچھا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت مزے کا کیک تھا اور بہت مزے آیا ہم سب کو آئی ہوپ آپ سب نے بھی جو ہے آج کی میری ویڈیو پسند کی ہوگی آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کے ساتھ آگے بھی اچھے اچھے ویڈیوز شیئر کروں گی اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حفیظ پائے and take care